اسلام علیکم جی welcome back from the episode of cricket talk with اسمان گنی امید کرتا ہوں ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو پاکستان سوپر لیگ سیزن 8 کے پلی آف آج سے شروع ہونے جا رہے ہیں لیگ سٹیجز کے جو میچز سے وہ ختم ہو گئے اور کراچی کنگز اور کویٹا گلاڈیٹرز وہ دو ٹیمیں تھیں جو پلی آف کے لیے کوالیفائی نہ کر سکیں اپنی ناکست پرفارمنس کی وجہ سے ان کے اوپر تو ہم کافی بات کر چکے ہیں آج کی سوڈے میں ہم پلی آف کے بارے میں بات کریں گے آج سے جو آگاز ہونے جا رہا ہے آج جو میچ کھیلا جائے گا وہ گروپ سٹیج کی دو ٹوپ ٹیمیں جو ٹوپ پہ جنہوں نے فینش کیا جنہوں نے لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز ہیں ان دونوں کا آج میچ کھیلا جائے گا پہلا یہ پلی آف ہوگا کوالیفائیر ہوگا یہ اور جو ٹیم آج کا میچ جیتے گی وہ سیدھا جائے گی فائنل میں اور یہ میچ بہت دیزار ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ پھر سیدھا فائنل میں جاتے ہیں اور ہارنے والی ٹیم کو پھر ایک چانس ملتا ہے گروپ سٹیج میں ٹوپ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر دو چانس ملتے ہیں فائنل میں جانے کے اگر خدا نہ خاص تھا آج کا دن ان دونوں ٹیموں میں سے کسی کا اچھا نہیں رہتا تو پھر انہوں کو ایک چانس اور ملتا ہے کہ وہ ایک اور میچ کھیل کر فائنل میں جا سکتے ہیں کیونکہ پھر جو دو ٹیمیں ہوں گی جو پشاور زلنگ اور اسلامبہ یونائٹیڈ ہیں ان کا میچ کل کھیلا جائے گا ان میں سے جو ٹیم جیتے گی پھر وہ آج کی لوزر ٹیم کے ساتھ میچ کھیلے گی تو مطلب دو چانس ہیں آج کی ٹیموں کے پاس لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے جو دو ٹیمیں ہیں کہ ان کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ آج کا میچ ہی جیت کر سیدھا فائنل کے لیے کوالیفائی کریں لہور کلندرز اور ملتان سلطان کے اگر ہم بات کریں اگر ان کا کمپیٹیزن کریں دونوں بہت ہی زبادست ٹیم ہیں زبادست انہوں نے کھیلا ہے لیکن لہور کلندر کو میں تھوڑا سا یہاں پر آج ایج دے رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لہور کا بیلنس تھوڑا سا زیادہ اچھا ہے بنسبت ملتان سلطان کے کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ملتان سلطان اپنے مین پلیئرز کو آج مس کرے گا جن میں ٹیم ڈیویڈ اور ڈیویڈ ملر دونوں ہی آج شاید آویلبل نہ ہوں کیونکہ ان کی سیرید ہے اور وہ جا چکے ہیں لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں ملتان کی بیٹنگ تو بہت ہی زبادست ہے انہوں نے جونسن چارلز کا ایزا ریپلیسمنٹ کے طور پر تو لیا ہے لیکن بولنگ میں تھوڑا سا وہ بھی سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ہم بولنگ کی بات کریں تو لہور کلندر کی بولنگ زبادست ہے لہور کلندر نے اپنا آدھا سے زیادہ میچ جو ہے ان کا جو اگر ہم دیکھیں نا تو ان کا آدھا سے زیادہ میچ ٹوست کے اوپر ہوگا کیونکہ جو بھی ٹیم ٹوست جیتے گی خاص طور پر اگر میں ملتان کی بات کروں ملتان definitely چاہے گا کہ وہ پہلے بیٹنگ کرے اور لہور کو چیز کرنے کے لیے دے کیونکہ لہور کا ہم نے دیکھا ہے تین میچ وہ اس سیزن آ رہے ہیں اور تینوں ہی وہ چیز کرتے ہوئے آ رہے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے تمام میچز جیتے ہیں ان کی بولنگ زبادست ہے دنیای کرکٹ کے بہترین بولرز ان کے پاس موجود ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ پہلے بیٹنگ کر کے ٹارگٹ بورٹ پر لگائیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں اور چیز کرتے ہوئے ان کا سارا دارمداد فخر زمان کے اوپر ہوتا ہے اور بیٹنگ کا سارا دارمداد فخر زمان کے اوپر اگر فخر اوپر سے کچھ کریں گے تو پھر وہ اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اچھا ٹورٹل وہ لگاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ فخر اتنے اس سال فارم میں نہیں رہے انہوں نے سینچری بھی ماری کچھ میچوں میں نے پرفارم کیا لیکن ریگلرلی وہ پرفارم کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ لہور کو بیٹنگ میں مشکلات آئیں ہیں اس سال اور اس کے علاوہ گرم دیکھیں تو ملتان یہی چاہے گا کہ ملتان پہلے لہور کو بولنگ کروائے تاکہ پھر ان کو چیز کرنے کے لئے دے اور لہور کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ وہ چیز نہ کریں بلکہ ڈیفینڈ ہی کریں تو ایک اچھا انٹرسٹنگ میچ آج کا ہونے جا رہا ہے اور تمام میچز بہت انٹرسٹنگ ہوئے ہیں اس پی ایس ایل میں ہائی سکورنگ میچز ہوئے ہیں لہور میں یہ میچ ہے اور لہور کا کراوڈ آپ کو پتہ دبا دست ہوتا ہے سپورٹ ملتی ہے لہور کلندر کو اور بہت سپورٹ کرتے ہیں ان کے کراوڈ ان کو بیک کرتے ہیں اور کچھ معاملات یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کچھ خبریں آ رہے ہیں کہ یار شاید میچز پوسپن ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ سیاسی محول آج کل ایسا ہے لہور میں رستے بلوک کی ہوئے ہیں پروٹیسٹ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا جو سیاست کو فولو کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں یار یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فائنلی کیا ہوتا ہے ہم تو میچ کو پر بات کریں میچ اچھا ہونا چاہیے میچز لازمی ہونے چاہیے ان چیزوں کو میچز سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ ان چیزوں سے کافی فرق پڑتا ہے پاکستان میں کرکٹ آئی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کافی بیڈ امپریشن جائے گا باہر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میچز ہونے چاہیے اچھے طریقے سے ہونے چاہیے اور پی ایس ایل بہت زبردست ہوا ہے اس کا فنیش بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور آج ہم بہت زبردست میچ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لہور کلندرز ورسز ملتان کلتان کلتان کے اگر ہم بات کریں ان کی بولنگ تھوڑی سی مجھے ماتھی نظر آتی ہے بولنگ میں وہ تھوڑا سا سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بیٹنگ ہمیشہ سے ان کی اس پورے سیزن میں کافی اچھی رہی ہے اوپر سے رزوان بھی اچھے فارم میں ہیں پچھلے میک محمد سمان خان کو انہوں نے کھلایا اور انہوں نے زبردست سینچری ماری روسو نے سینچری ماری ہے اس کے علاوہ ٹیم دیویڈ آپ کو پتا ہے لیکن وہ شاید آج نہ آویلبل ہوں پولارڈ ان کے پاک موجود ہیں اس کے علاوہ احسان اللہ بولیمن کے لیے زبردست کرتے آئے ہیں باز فریدی نے کافی امپریس کیا ہے تمام دیکھنے والوں کو تو ایک اچھی ٹیم ہے ملتان سلطان کی اور دونوں ٹیموں گے یہی کوشش ہوگی کہ وہ آج کا میچ جیتے ہیں اور سیدھا فائنل میں جائیں کیونکہ اگر یہ میچ ہارتے ہیں تو پھر ان کے باہر ہونے کے چانسل بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کو بغائے کہ جو دوسرا میچ ہوگا ملتان سلطان کے علاوہ اسلامباد کی میرے خیال سے وہاں سے اچھی ٹیم ہے اسلامباد اور ظلمی دونوں اچھی ٹیمیں ہیں تغریب ٹیمیں ہیں اور پھر ایک زبدست چیز بن جائے گی پھر انٹرسٹ زیادہ آپ کو پتہ بن جاتا ہے اگر آج کا میچ جو ٹیم ہارے گی اس کو اس کی مطلب کوشش یہی ہے کہ وہ آج کا میچ جیتے ہیں فائنل میں جائیں اور کوئی رسک نہ لیں کیونکہ اگر آپ فائنل میں جاتے ہیں تو پھر تقریباً آپ انہیں وہ چیز اچھیف کر لی ہوتی ہے جس کے لیے آپ ٹونیمنٹ میں آتے ہیں فائنل کھیلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کا میچ کیسا ہوتا ہے دونوں ٹیمیں ہی بیلنس ہیں اور ٹیمیں کے اوپر کافی ڈیپینڈ کر رہی ہوں گی دونوں ٹیمیں اور میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لہور کا آدھا سے زیادہ ان کا فوکس ٹیمیں کے اوپر ہوگا ان کا جو مائنڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بیٹھ جاتا ہے وہ آدھا میچ وہیں ہاتھ جائیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اوپر آل اگر میں دیکھوں اگر دونوں ٹیموں کو دیکھوں تو لہور مجھے پھر بھی ان کی بولنگ کے ویے سے کافی اچھی ٹیم نظر آتی ہے لیکن ملتان سلطان بھی کم نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ آج کا میچ کیسا ہوتا ہے محیط کرتے ہیں کہ آج کا میچ اچھا ہوگا آپ لوگ بھی انجوائی کریں گے اور انجوائی تو کر رہے ہیں پیچھل کو تو آپ نے کہنا آپ نے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ لگے پہلا آئیکن کو پیٹھ کرنا ہے تاکہ آپ کو ایسے لیٹس ویڈیوز ملتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی ہمیں جال دیجئے اللہ حافظ